ایک ویڈیو اور ایک وظیفہ آج آپ تمامی حضرات کے سامنے بڑی محبتوں کے ساتھ میں پیش کرنے والا ہوں جو کہ انیسویں پارے میں ایک آیت ہے اس آیت کا انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ وظیفہ کر لیتے ہیں تو زندگی آپ کی سکون کے ساتھ گزر جائے گی کیونکہ وہ آیت ہے وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِينَ ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج کا یہ وظیفہ جو بھی دیکھے گا اور جو کرے گا اللہ نے چاہا اس کو کامیابی حاصل ہوگی ہماری بیٹی ہے یہ دھیان سے دیکھ لی گا اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ہے بیٹی تو آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ مجھ سے خود بولی کہ ابو ویڈیو میں اس لیے آج ہماری بیٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ تمامی حضرات تک میں پیش کر رہا ہوں تو جس آیت کا ذکر میں کر رہا ہوں انیسویں پارے میں یہ آیت ہے جس آیت کی تعریف و توصیف انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا اس سے ہم کیا کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی آتا ہوں ہم حضرات کو میں بتانے والا ہوں اور کیا کیا حاصل ہوگا کیا کیا ملے گا کون کون حضرات کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ہندو بھائی ہوں یا مسلمان بھائی ہوں سکھ ہو عیسائی ہو یعنی کہ جتنی دھرم جتنی ذاتی ہیں ہر ایک دھرم کا انسان میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے بہت چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کے کام نہ بنتے ہوں وہ انسان انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس ویڈیو کو سن لے جس کے گھر سے بیماری خط بنا ہوتی ہو وہ انسان آج کے اس وظیفے کو سن لے جس کے گھر سے پریشانی ختم نہ ہوتی ہو وہ انسان آج کے اس وظیفے کو سن کر کے کر لے کسی بھی انسان کی کوئی بھی حاجت پوری نہ ہوتی ہو وہ انسان اس ویڈیو کو اس وظیفے کو دیکھ کر کے سن کر کے انشاءاللہ تعالیٰ کر لے جس کسی بھی انسان کے گھر میں پیسہ کمایا جاتا اور پیسہ رکتا نہیں ہو تو انشاءاللہ وہ انسان اس پیسے کو اس منی کو اس روپیوں کو روکنے کے لیے اس وظیفے کو کر لے طریقے سے جو طریقہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید افتر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورڈ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یارب برعالمین دوستو ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ دیکھئے ایک دوسرے کے ایک دوسرا انسان دشمن بنا ہوا ہے ہے نا حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں میری آپ تعریف کریں لیکن چہرے سے آپ پہچان کر کے انشاءاللہ و تعالی آپ دیکھیں کہ سچائی چہرے سے انسان کی چھلکتی ہے چہرے سے سچائی آپ کو نظر آ سکتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ایسے ایسے لوگ ہیں یوٹیوب پر میں نے خود دیکھا ہے میں دیکھتا ہوں کہ داری منڈے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ کر لو ایک کروڑ ملے گا یہ کر لو آپ لگ پتی بن جاؤ گے یہ کر لو آپ کو مطلب جو ہے پری کبزے میں ہو جائیں گی یہ کر لو آپ جو ہے جنات آپ کے وش میں ہو جائیں گے دوستو اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سے علاج کراؤ ہم یہ دیں گے وہ دیں گے گھر بیٹے ہم آپ کو یہ پہنچائیں گے ہم وہ پہنچائیں گے ٹھیک ہے لیکن ان لوگوں سے دور رہیے کیا ہے جاؤ گی گرمی لگ رہی ہے بیٹی کو ہماری گرمی لگ رہی ہے اس کو میں باہر بھیج دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعویز ہے ایک یہ ہے ایک یہ نقشہ ہے کوئی بھی انسان خریدتا ہے تو ہم اس کو گھر بیٹھے آن لائن پہنچا دیں گے اور جب کوئی بھی انسان کوریل لینے جائے ہم جی تو اس کو آپ پیسے دے دے کتنے پیسے بتاتے ہیں بارہ سو ساٹھ چودہ سو ساٹھ ارے میں جے میں نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس سے تعویز مگائی ہے میں روحانی علاج مکمل کرتا ہوں سمجھ رہے ہیں کیسا بھی جادو ہو اس کا علاج میں کرتا ہوں لیکن اسی شرط پہ اگر کوئی انسان مجھے اس کا سامگریہ سامان دے دیتا ہے سو کے سو پرسنٹ دعویے کے ساتھ میں کر کے دیتا ہوں کوئی سوال نہیں ہے پیسے کا اپنے لیے میرے یا لوگ بہت آتے ہیں آج جمرات تھی بہت بھیڑ رہی ہے میرے یہاں پہ سمجھے بہت دو دو سے لوگ آتے ہیں لیکن کوئی پیسے کا سوال نہیں کچھ نہیں کیوں کہ روحانی علاج کو پیسے کے لیے نہیں کرتا ہوں میں میں ٹوٹے مکان میں نہیں رہتا ہوتا سمجھے آپ جو تعویز لوگ کرتے ہیں ان کے مکانات کو آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اچھے بنگلے میں بڑے بڑے اچھے بیلڈنگوں میں رہتے ہیں وہ سمجھ رہے آپ ہاں بہت اچھے اچھی بیلڈنگوں میں وہ لوگ رہ رہے ہیں لیکن میں میرا مکان ٹوٹا فوٹا ہے سمجھے میں ٹوٹے فوٹے مکان میں رہا کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر میں بھی تعویزات جو کرچہ ہوں اس کے لیے اگر میں پیسے لینے لگ جاؤں تو یہ ایک مہینے میں بیس لاکھ روپے میں کماؤں گا لیکن حرام کا نہیں چاہیے حلال رزق کماتا ہوں اور کھاتا ہوں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں جو انسان سامان دیتا ہے دل کھول کر اور دعوے کے ساتھ سینہ ٹھونک کر اس کا میں علاج کر کے دیتا ہوں الحمدللہ رب العالمین سو پرسنٹ نہیں ایک سو ایک پرسنٹ دعوے کے ساتھ اللہ رب العزت اسے کامیابی عطا فرماتا ہے بس اپنا یہ طریقہ ہے ویسے ہی پورے چینل پر وظیفے بھی اگر آپ کو ملیں گے سو کے سو پرسنٹ سینہ ٹھونک کر قرآن مقدس کے حوالے سے میرے وظیفے انہیں صورتوں کے حوالے سے میں دیتا ہوں سمجھے ہیں آپ میں نہیں کہتا ہوں کہ یہ کرو وہ کرو ایسا کرو ویسا کرو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا نہیں بلکل نہیں دھونک بلکل نہیں جو سچائی ہے وہی انشاءاللہ ملے گی بہرحال تو آج کا وظیفہ انیس میں پاری کی آیت ہے اس کا وظیفہ آپ سنانے والا ہوں آئیے شروع کرتے ہیں بٹوں سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر مہمان بن کر پہلی بار تشریف لائیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ساتھ ہی ساتھ گھنٹے کون کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں لیکن یار دیکھو پسینے میں بیٹھا ہوں بلکل پسینہ پسینہ ہو رہا ہے میرا کپڑے بھی اس وقت تر ہو چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو شروع کرتا ہوں گرمی میں بیٹھ کر آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے تھوڑا سا میں محنت کروں اگر آپ کے لیے تو آپ لوگوں کا تھوڑا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے مطلب ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں ٹھیک ہے بالکل بٹن میں کھولا ہوا ہے اس لیے گرمی لگ رہی ہے نا تو آپ لوگوں فرض بنتا ہے ٹھیک ہے شیئر کرنا ہے عزید عزید اب دوسرے کا بھلا ہو جائے گا آئیے انشاءاللہ تعالیٰ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ اس کے بتشتم بتشتم جبارین کتنا ہی خطرناک پریشانی ہو کتنا ہی خطرناک جادو ہو کتنی خطرناک آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہو یا پھر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہو یا پھر کوئی بھی پریشانی سے آپ جوج رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس میں چاہیے گا دوائے لینے کے لیے رشید اختر کا بتا ہے آپ کا بیٹا آپ کا بھائی بتا رہا ہے یہ وظیفہ آپ کے بھائی کے بتا ہے ہوئے وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ کر لینا انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کریں گے تو اس کا کمال آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی میں کہیں گے یا رشید اختر نے بتا ہے آپ تلاش کریں گے ویڈیو کو ہے نا تلاش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب کرنا کیسے وہ بتاؤں میں آپ ہندو بھائی مسلمان سب ہی لوگ کر سکتے ہیں میرے بھائی ہر برادری کا لوگ میرے پاس آتا بھی ہر درم کا ہندو مسلم سے قصائی سمجھے پنجابی ہے اور ارے ہر برادری کا لوگ میرے پاس آتے ہیں الحمدللہ بڑی بڑی گاڑیوں سے لوگ آتے ہیں بی ایم ڈبلو فورچونر ہے مرسٹیز ہے رینڈ روور لینڈ روور پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ بیگنار ہے بلینو ہے اور آپ کا کریٹا ہے ارتکا ہے بڑی بڑی دور سے بڑی بڑی اچھی گاڑیوں میں لوگ آتے ہیں میرے پاس آنے کے بعد الحمدللہ میں خدمت بھی کرتا ہوں آپ شاید جو بھی مجھ سے ہو سکتا چاہے بھی پلاتا ہوں پانی بھی پلاتا ہوں کھانا بھی لوگ کھا گے جاتے ہیں با خدا صرف جمرات کو ہی ملاقات ہوتی ہے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ لوگ کونٹیٹ کر سکتے ہیں مجھ سے صرف واتس اپ کے ذریعے سے نمبر میرا زیادہ تربند رہتا کیونکہ میں اپنا بھی بھئی کاروبار کرتا ہوں اگر میں اپنا کام نہیں کروں گا یار میں بچوں کے پروش کے تو میرے بھی بچے ہیں اگر تاویزات کو میں فری میں کرتا ہوں سامان لینے کے بعد میں تو یار اپنا کاروبار بھی کرنا ضروری ہے اگر اپنا کاروبار نہیں کروں گا تو پھر بچے میرے بھونکے مر جائیں گے سمجھ رہے ہیں آپ تو اب میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی پریشانی ہے تو اب یہ وظیفت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اشاء کی نماز پڑھیں اشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے نماز نہیں پڑھتے تو ان کے لیے دس بجے کا ٹائم بہتر ہے رات کا سمجھے اور مسلم بھائی جو ہمارے سب ہی ماں بہن ہیں تو وہ جو ہیں اشاء کی نماز کے بعد اس وظیفے کا احتمام کریں انتظام کریں انشاءاللہ کرنا کیسے وہ سنیے دس ساتھ ڈھیلے نمک کے لینا ہے ساتھ ڈھیلے نمک کے لینا کسی بھی پریشانی کے لیے انشاءاللہ وہ پریشانی نمک جو ہے اس نمک کو ہم جب لیں گے پانی میں جب بہائیں گے یا پھر تالاب میں ڈالیں گے یا پھر کمے میں ڈالیں گے جس میں تالاب ہو جیسے جیسے وہ نمک گلے گا انشاءاللہ آپ کی پریشانی اسی طریقے سے گلتی ہوئی نصر آئے گی سمجھے ہیں آپ جی ہاں سوچ لینا سمجھ لینا تو اشاء کی نماز کے بعد میں ہم کو یہ وظیفہ کرنا ہے اکیس دن یا پھر گیارہ دن یا اکیس دن ٹھیک ہے تو اشاء کی نماز آپ پڑھ لیں اشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں ساٹھ ڈھیلے آپ لینے نمک کے ساٹھ ڈھیلے نمک لینے کے بعد میں یہی آیت جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس آیت کو ہم کو پڑھنا ہے صرف اکیاسی بار کتنی بار اکیاسی بار پڑھنا ہے ہم کو اکیاسی بار ایسے پڑھیں گے شروع میں آپ گیارہ مرتبہ درودے پاک پڑھیں گے پھر اکیاسی مرتبہ آپ اس آیت کو پڑھیں گے وَعِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْبَارِن گیارہ مرتبہ درودے پاک اکیاسی مرتبہ اسی آیت کو پڑھنا ہے پھر گیارہ مرتبہ درودے پاک پڑھنے کے بعد میں آپ کو سات ڈھیلے جو نمک کے لینے ہیں اپنے مقصد کی دعا مانگ کر ان سات ڈھیلوں پہ دم کر کے اور آپ کو بہتے پانی میں روزہ نہ ڈالنا ہے کل کو جب نمک لیں گے آج کا نمک تو ہم ڈال دیں گے صبح کو جب کل ہم نمک لیں گے اس کو پھر دوسرے دن ڈالنا ہے کیونکہ رات میں تو ہم نہیں جا سکتے اگر آپ کے قریب ہے کوئی طالعب یا کونہ تو ڈال سکتے ہیں اچھی بات ہے ورنہ صبح کو آپ ڈال سکتے ہیں کوئی مشکل کی بات نہیں اس طریقے سے ہم کو گیارہ سے اکیس دن متواتر اس عمل کو جاریو ساری رکھنا ہے جس مقصد سے اس وظیفے کا احتمام کریں گے اللہ نے چاہا اس مقصد میں سو کے سو پرسنٹ آپ کو کامیابی ملے گی کیونکہ یہ وہ چیز میں نے آپ کو بتائی جو شاید کہ میں بھی اس کو کرنے پر مجبور ہو گیا تھا جو میں نے کیا اور میں نے آزمایا میں نے کیا اس سے مجھے کامیابی ملی الحمدلہ رب العالمین فوراں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی اور آپ کو بتا دیا اب کرنا یا نہ کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کر لیں گے کامیابی ملے گی نہیں کریں گے تو میری جف سے کچھ نہیں جائے گا میرا کام بتانے کا ہے کرنے کا کام آپ کا ہے کریں گے انشاءاللہ و تعالی تو بہت اچھا ریزلٹ آپ کو آئے گا نہیں کریں گے تو کوئی نقصان نہیں جس پریشانی میں ہے اسی پریشانی میں رہیے گا ہے نا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے میں تو کہتا ہوں نمازوں کی پاوندی کر کے اور وظیفوں کا احتمام کیا کریں کار خیر کیا کریں جمرات کے دن فاتحہ کا احتمام کیا کریں لنگر کر دیا کریں گیارہ تاریخ حضور غوث پاک کے نام کا کوئی دروازے پہ اگر فقیر مانگنے کے لئے آ رہا ہے اپنے بچوں پر سے کچھ اتار کے دانہ پانی آٹا چاوال یا پیسے اتار کر کے اور اس فقیر کو دے دیا کر یہ خیرات ہو جائے گی اس سے بہت بڑی کامیابی آپ لوگوں کو حاصل ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بھی گالیاں دیتے ہیں مجھے کوئی بھی فرق نہیں ہے جو مجھے گالی دیتے ہیں ان کے لئے بڑی دعائیں میرے زبان سے میرے مو سے نکلتی ہیں اللہ ان کو بہت خوش رکھے ہر دنیا ہر دولت سے ان کو اللہ نوازے میں تو میری کیا اوقات ہے میری کیا حیثیت ہے جس رب نے پیدا کیا ہے انسان کو اس رب کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں معاذ اللہ اس رب العالمین کو اس اللہ کو اس عشور کو لوگ برا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ تو کیا کسی کے گالی دینے سے میرے رب کا کچھ بگڑے گا کچھ نہیں ہو سکتا ہے لیکن جو کسی انسان کو غلط کہہ رہا ہے تو بگڑے گا اسی کا جو انسان کو غلط کہہ رہا ہے دوسرا اگر غلط ہے اس کو غلط میں ٹھہرہیے بلکہ اپنے آپ کو سمالنے کی کوئی کیجئے کہ ہم دوسرے کو غلط نہیں کہا پائیں اگر آپ دوسرے کو غلط کہتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ کو اچھا نہیں ملے گا بلکہ اگر دوسرا غلط ہے تو اس کو بھی اپنی نظروں میں اچھا جانیے کوئی اچھا کمارا ہے کبھی اس کے جلیے مت اس کے کاروبار سے اس کے کمانے سے کبھی جلیے مت کوئی اچھا کھارا ہے تو اس کے کھانے سے آپ جلیے مت کوئی زیادہ خرچ کر رہا ہے اس کے خرچ کرنے سے آپ جلیے مت بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اے رب العالمین اس کو تُو نے نوازا ہے نبی کے صدقے ولی کے صدقے شہیدوں کے صدقے علماء کے صدقے اولیاء اکرام کے صدقے یا اللہ تُو ہمیں بھی نواز دے ہر چیز دے عطا فرما دے انشاء اللہ تعالیٰ آئیسا آپ کریں گے دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو بھی عطا فرما دے گا سمجھ رہے ہیں آپ کوشش میں کرتا ہوں تو آپ بھی کریں انشاء اللہ دیکھ لیں ریزلٹ آپ کا کیا ہوتا ہے کیا کیا ملے گا انشاء اللہ بہت بڑی فضیلت اس آج کے اس وظیفے کی احتمام کریں کوشش کریں کرنے کی اللہ حافظ کہنا چاہیے یہ انیس سوے پارے میں یہ آیت ہے وَعِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبْ پَارِی ایک کیاسی مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے بہت اچھا ریزلٹ آپ کے سامنے آئے زندگی با خیر رہی اگلی ویڈیو ملاقات کروں گا اللہ حافظ وآخیر میں آپ فرما السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چنل آپ کا اپنا اللہ حافظ دوست